ناظرین ویلکم بیک ڈا شوو آپ لوگ دیکھ رہا ہے آپ کا فیورٹ مارنگ شیز کا نام ہے مسکراتی صبح مجھے امید ہے آپ نے ہمارا پہلا سیگمنٹ انجوائی کیا وگر دوسرے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں جیسے کہ پتا ہے کہ آج بودھ کا دن ہے اور بودھ کے دن ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں آپ کے اور ہمارے سب کے فیورٹ حاجدین محمد صاحب بڑھتے ہیں ان کی جانب سلام علیکم کیسے ہیں حالی صاحب ماشاءاللہ آپ کو مسکراتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں حالی صاحب جزاک اللہ اور آج بڑی ٹھنل وغیرہ ہے سردی آپ کو بھی لگ رہی ہے بلکل جب سے سردی کا سیزنگ سٹارٹ امن آپ کو پہلی بار دیکھا ہے سردی میں پہنے کے حق نہیں وہ جیتنا پر حالو نہیں ہوتا لیکن اولاد ہے نا وہ تو کسی بھی حال میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو ہاتھ ترکی سے ٹھیک ہونا چاہیے بلکل حالی صاحب ملکیت کو کیا ہوا سب خیریت ہے خیریت میں تو گلہ خراب ہو گئے تھا میں نے غلطی مجھ سے ہوئی نادانی ہو گئی نہیں ہونی چاہیی تھی ٹھیک ہے تو اندعوات آئی اس میں انہوں نے بغارے بھینگن تھے اس میں کھٹا سی ہو کھاتی میرا گلہ خراب ہو گئی اور یہ گلے کے بڑے مسائل چل رہے ہیں حالی صاحب ٹھیک ہو جائے گا کہ دل لگیں گے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حالی صاحب جستے کے سردی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ گلے کی مسائل ہو گئے یا ہمارے سکن کی پرابلم ہو گئی آج کل ایک بڑا مسئلہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ تیزی اختیار کر گیا وہ ہے پیٹ کے امراض سٹمک میں درد کیونکہ ہم سب بزار کا کھانا کھا رہے ہیں گیس ہمارے گھر میں آنے رہی تو بزار کا مجبوراں کھانا پڑ جاتا ہے ہمیں لیکن اس کے بعد جو مرتب اس کے اثرات بڑے سہت پہ ہو رہے ہیں وہ بہت ہی بڑے ہیں انتہائی طور پر میں میں خود اس مرز سے مبتلا ہوئی ہوں مرز میں اور میں تین چار دن سے بہت پین تھا میرے پیٹ میں اب میں نے خیر دوائی بھی لے لی لیکن اب یہ ہے کہ صورتحال کچھ ٹھیک بھی ہے لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ میں ڈسٹر بھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پھر اپنے اردگرد میں اطراف میں بہت سے لوگوں سے پوچھا سب کے ساتھ یہ پروبیم ہو رہی ہے تو ذرا آپ بتائیے آپ کی تو ماشاءاللہ چالیس سال کی ریسرچ ہے اور آپ جو بات کرتے ہیں وہ زبردست ہوتی ہے بسم اللہ الحمدلہ اللہ حقر مشکل نہیں کائنات مشکل میں ذرا نہیں بتا ہوں بلکل بتائیے بلکل بتائیے حریصہ جو آپ نے بات کی کل بھی درجنوں پیشن کی یہی باتی جو آپ نے کہیے اعتفاقے شاید وہ آئے ہیں آپ سے ملکات نہیں لیکن دونوں کی بات کو سہمی ہے وہ جو کھا رہے ہیں یہاں سے لیکھیں پورا میدہ پیٹھ تھکوں کے آگ لگی ہوئی جلن ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے آنسو بن نہیں ہو رہے ہیں میدے کی جلن ختم نہیں ہو رہی ہے گلی کی جلن ختم نہیں ہو رہی ہے ایک عزیت بنی ہوئی ہے کیوں کہ بزار کا کھا 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 درجی میں دراجی میں چھٹا مہینہ گیس نہیں ہے ایک دن بھی نہیں آئی گی اللہ اکبر اہدرس میں بتا رہتا ہوں وہ کہنا ہوں کہ یوسف برگوار گلی میں آگے جاؤ پورا علاقہ بند پڑھا ہوا ہے وہ بل آ رہے ہیں بل بھر رہے ہیں وہ تو بھرنے پڑتے ہیں بل آتے ہیں جی گیس نہیں ہے لیکن بل آئیں گے وہ بھرنے پڑے ہیں بزار کا کھا کھا کے جو ہشے سے نشر ہوتا ہے اللہ مان اللہ فیس آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ کتن درد ہوا میں نے بھی کھایا ہے میں نے بزار کا کھایا ہے کیوں گیس نہیں آ رہی تھی بلکل نہیں اب آ رہی یہ گزارہ چل رہا ہے لیکن وہ علاقہ جو آئی تک گیس چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ بھی نہیں آتی نہیں آتی اور اب میں نے یہ سنیا ہے کہ اب گرمیوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرے گا آج صاحب یہ نہیں پتا لیکن ایک بات ہو رہا ہے اس کے بعد میں میں نہیں جانتا کہ کہ کشان تو یہ پتا ہے یا نہیں جو گیس ہے اس سے کھانا پک جاتا ہے جو سوئے سے لیکن جو باقی جو گیس سرنڈر والی اس میں یہ کھانا دو گھنٹے بھی نہیں پکتا جی وہ اس کا بھی ایک علاقی مسئلہ ہے بالکل سے کہہ رہے ہیں اس میں تاکت نہیں ہے وہ پاور نہیں ہے صرف آگ جل لئی ہے آگ میں اس میں تاکت نہیں ہے تپشنی اس میں اس کا بہترین چیز جو گھٹے کے جو گھٹلی ہوتی ہے وہ سکھا کے رکھ رہے ہیں تو میں خاصے چاہ چھے بوٹیک اٹھ لیاں آپ پورا کھانا پکا کے دے دیں گے آرے باز اپردس حاج صاحب یہ ہم کریں گے بالکل ایک کولر ہے آپ کے لئے پہلے شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم جی بھائی کون بات کریں کہاں سے شکل میں وہ یہیں سے کروں مسئلہ میں باقی کراتی صحیح جی فرمائیے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا کیا معلوم کرو میں چھوگر ہے کیسے لیتا ہوں تو میں چاہتا ہوں گے اچھا آپ کو شگر ہے کتنے سال سے بھائی آپ کو شگر مجھے تو 97 سے سمجھلی شگر ہے اوکے 97 سے ہے اور انسولن بھی لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو حاج صاحب سے معلوم کر کے بتاتے ہیں Thank you so much for calling اللہ حافظ جی بسم اللہ الحمدللہ اللہ حافظ مشکل نہیں کانات مشکل نہیں ہے شگر کا بھی لاج مرز ہے کہہ کے شاہم شگر کے لئے میں دو چیزیں بتاتا ہوں تمام شگر والے ابھی فور اسٹو کر دیں بڑی ہار کا پوڈر رات وہ سونے سے پہلے یا صبح نہار مو آدھا چمچے لے لیں ٹھیک ہے شاہم کو تقریباً آدھا پاؤ کرے رہے گا جیوسٹو جنہاں پیتے رہیں اس کو نہ چھوڑیں شگر کے مریض آلو چاول بڑا گوش لیمو املیے چار اور دالیں بلکل بند کر دیں ٹوٹلی بند کر دیں آپ کی شگر ایک ہفتے کے اندر آدھی سے نچھا جائے گی انشاءاللہ صبح انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ اس سے بہتر اختیار کر لو تحت تو میں تین مشکل نہ ہو میرے پاس شگری بہترین دوئیں ہیں موجود ہیں آج میرے پاس آئیں میں اڈرس بتاتا ہوں میں کراچی میں برکتا ہوں بادر آباد چار مینہ چنوں گی چنوں گی ساتھ سلانی ویل ہم دونوں ایکی گلی میں سلانی سے پیچاس قدم آگے آپ جاتے ہیں دعائیں تو بورڈ لگا ہوئے الہاج اخونزادہ دین مومن کا میں اوپر آجائیں بلکل صبح گیارہ سے رات آٹھے ٹیم روزانہ کو ہوتا ہے اتواہ کے دن صبح دست سے دن پہ دو گھر ٹیم دست ٹیم میں جب چاہیں آپ آسکتے ہیں جب چاہیں آپ آسکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ پھی جائیں گے جو میرے پاس آئے بہار والا بہار کی حالت میں درد والا کارو والا درد کی حالت میں آ جائیں بلکل اور دو بوتلے پانی کی بھریوی لے کے آئے حریصہ بیک اور کالر ہیں آپ کے لئے شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام جی جی بھائی کون بات کریں کہاں سے میں اینجنیر خیر موپن ہیدراوات سے بول رہا ہوں فرمائیے گا جی گلار ہے کہ ہائی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا بیٹا ہے اس کی اوبر بیٹ سال ہے تو اس کو تقریباً یہ بچپن میں کبھی پیٹ مرد ہوتا تھا اس کے بعد نہیں اب اس کی ایج بیٹ سال ہے کافی سیحت مند ہے تو تقریباً یہ دو ڈھائی مہینے پہ اس کا دس کلو وغد اس کا کب ہو گیا اس نے خانہ خانہ بد کر دیا اس نے کم خانہ خانہ اب آپ نے اس کی تمام اس کا جانب وہ ٹیسٹیں بھی کروائی ہیں تو پیٹ کے تمام ٹیسٹیں جو ہوتی ہیں وہ کروائی ہیں وہ میں کی کہا رہی ہیں مسئلہ بیٹ کا ہے آپ یہ کہتا ہے کہ خانہ مجھے جیگنی چاہ رہا ہے تو یہ خانہ کا مسئلہ ہے اور وہ ایسی ڈیٹی رہتی ہے خانہ اگر کھاتا ہے تو اس کے بعد اُلٹی آ جاتی ہے اور ہر صبح جب اُلٹا ہے تو اس کو ایک گرین سی ہنکی کی اُلٹی آتی ہے یہ اس کی بہترابلم ہے تو آج ساب سیش کیلئے اس کا بچوڑا لیتا ہے بلکل حریص صاحب آپ کو بتایا ہے آج ساب کچھ معلوم کرنا ہے نہیں میں جوڑیتا ہوں ٹھیک ہے بھائی تینکی سو مجھ پکارنگ آپ سب سے پہلا کام ہے کہ ہمارے پاس خوچے کاغذ بھی ہے پین بھی ہے دونوں چیزیں جی اور پر نا آپ کا کاغذ یہاں کا ہے جی جی بالکل پرگرام کے آخر میں کارٹ کریں گے یہ بچہ اس کو جہاں تلیف ہے ایک آت میدے پر رکھے ایک پیٹ پر رکھے اور کارٹ پر شریف ہو جائے ہمارے ای ڈی ایم نیچرلز حرد کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر روز دانا جائیں اپنے پاس کانائم ڈاؤنللز کر لیں اور وہ بچے کے جہاں تلیف ہے دن رات دس صفحہ بی صفحہ بھی یہ کارٹ کا پرام کریں یہ کام ختم ہو گیا دو ماہ کے لیے ٹندہ لوکی توری کریلا یہ چار سوزم رکھیں روٹی رو بلوٹی کے علاوہ سب بند کر دیں ٹھیک ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے چائے کا آدھا چنچہ یا پاؤچ ہمچہ بڑی ہر کا پروڈرم میں ڈالیں پی لیں اور سو جائیں صبح اٹھیں اٹھتے ہی تو نیم گرم پانی سے بولتا ہے کون کونہ وہ ایک کپ ایک گلاس پی لیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کر لیں انشاءاللہ صبح انشاءاللہ یہ اس کا بچہ اپنی زندگی میں آ جائے گا لیکن کھانے میں اختیاط ضروری ہے میں آپ کو پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹینڈا لوکی توری کریلا اور جن میں کسی بیک ٹیم میں کریلے کا جوس نکال لیں چھیڑنا نہیں ہے جیسا ہے ایسا دوک ہے اس سے گرینٹ کر کے اس کا جوس نکال لیں تین چار چنچے اس بچے کو پھلا دیں اگر ایک دو موشن ہو جائیں تو اس کے لئے فائدہ مند ہوں گے دوکسان نہیں ہوگا اس کی طبیعت مسلسل سمالتی دے گی پھر بھی اگر چاہیں تو کراسی لے کیا جائیں علاقے دکھا دیں اللہ خیر کرے گا ادراباد سے سکھر سے پہ پوری دنی سے دنی آلوگ آکتا ہیں لاج کر رہے ہیں ادراباد اتنا دور نہیں ہے دیر دو منٹے کا راستہ ہے اور انشاءاللہ سمین انشاءاللہ وہ بچے اپنی زندگی میں آئے گا میں نے کچھ دعویٰ نہیں لیکن یہ یقین اٹھا لے کہ اپنی زندگی میں آئے گا انشاءاللہ اور مسجد چاہیے دو بجے کے بعد مجھے فون کر لیں نمبر میرے چل رہے ہیں ابھی بھی سوال جاب ہو رہے ہیں ابھی بھی گانت میں کہنا ہمیں وہ بہت ساتھ جو سادھی کام کرنے والے میرے کلیننگ پہ بیٹھے ہیں میں سوال جاب کر رہے ہیں اور ایڈرس بتانے ہیں کوئی معلومات دینی ہے ابھی بھی بکھا رہے ہیں دو سے آتا ہے مجھے فون کر کے سب کچھ پوچھ رہے ہیں کیا کشاند ہر مسجد اپنی علاج دی ہے بے شکر لیکن وہ کا تو ایسی صورتحال میں جب بچے اگر اس طرح سے پریشان ہو تو والدین بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ایسی صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کشاند یہ آپ کی بات بہت مہنگی ہے بہت مہنگی بات کیا آپ نے اور یہ انتہائی ضروری بات ہے پہلی بات ہے پسلے نہیں چلتی ہیں وہ پھرپڑوں میں پرابلوں ہوتی ہیں پھرپڑے جو نہیں اس پیل سے کرتے ہیں وہ اس کو ہمارے آئے کہ سب ہی کہہ دے کہ پسلے چل گئی پسلے چل گئی بہت آپ یہ افس ہی کہہ دیں گے لیکن پسلے چلتی نہیں ہے وہ پھرپڑے دیتی ہے بلکل ایسے کہ تو پھرپڑوں میں پھرپڑوں ہوتی ہے تمام بچوں کے لیے بیتین علاج بتا رہا ہوں سونے سے پہلے چاہ کا چند چشے لے کے ایک چھٹکی کالی میں چھٹکی داچینی ملا کے نیم درن پر کے اسے پیلے ٹھیک ہے پہلے کے ارک صبح شام دو ٹین دے دیں چھٹکی چھٹکی اگر آپ کی نیم درن پر کے لوگ ہیں تو ایک پہلے پیلے مسئلہ نہیں ہے لیکن تین ساتھ سے لے کے دس سال تک چار پانچ چمچے کافی ہیں لیکن اس کے ساتھ پریز ہے آلو چاہو نیم گو ایملیا چاہ پولڈنگ آس تیم سرے سے بند ہیں پانی پلائیں تو نیم گرم پانی پلائیں ایک مینے کی بیانت ہے آپ کا بچہ اپنی زندگی میں جاتا ہے بچہ جوان بوڑا کوئی بھی ہے سب تھی کو جانتے ہیں ماشاءاللہ حالی صاحب بخار جسم میں درد اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹھلیاں بھی جسم میں اب میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے بہت گھٹھلیاں کہلے گھٹھلی کہلے اس میں کچھ تو تکلیف دے ہیں کچھ جو ہے بیزر ارش میں تکلیف نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ ہو کیوں رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے خون میں انفیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو صحیح کیسے طرح سے کہہ جاتا ہے کہکشان گھٹلیاں بہت قسم کے ہوتی ہیں چربی بھی ہوتی ہے کینسر بھی ہوتا ہے اس میں کہنا میں ٹی بی کی گھٹلیں بھی ہوتی ہیں ایک نہیں ہے بہت سرے مسائل ہیں بہت ذرہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ یاد رکھ لینا کبھی پہلے کبھی باگ نہیں ہے تکلیف دیتی ہے آپ کسی بیماری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیماری یا نقصان دے نہیں ہے بیماری بیماری ہے نقصان نقصان کرتی ہے جب مریض آتے ہیں اپنی دیتیل ہمیں دیتے ہیں دیتیل دنے کے بعد جب ہم دوئییں دیتے ہیں اس میں یہ گھٹلیں کی دوئییں بھی ہوتی ہیں کریم آئل ہوتا ہے کھانے کی دعا ہوتی ہے الحمدللہ سمال الحمدلہ وہ اپنی زندگی میں آچکے ہوتے ہیں گھٹلیاں پیٹ کے اندر بھی ہوتی ہیں اور اوپر بھی ہوتی ہیں دو باتیں یاد اکھلیم آپ کے کسی بھی مریض کو دیکھو گردن پہ سینے پہ پورے بازوں پہ ہاتھوں میں کونیوں تک دے وہ کونی نہیں موٹ سکتے کیونک کونی میں گھٹلی ہے وہ عورتے ہیں شدید اکھلیف ہوتی چیخیں نہیں کھستے پلکل حالی صاحب بات فنڈیٹو کرتے ہیں کالر ہیں آپ کے لیے السلام علیکم علیکم سلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی بھائی فرمائیے اچھا ٹھیک ہے یہ کب سے آپ کو پرابلم آپ نے آپرشن تو نہیں کروایا بھائی جی آپ نے کوئی آپرشن تو نہیں کروایا یا ہناپوسیم پرسچا کہ rush it person میرا اللہ پر یکین ہے کہ اس کا works ایک پرخشم کون سکتہ ایک دو تین کے بات جاکاUR سکتہ نہیں ہے ہے اس کے لیے بہت تین دوئیہ موجود ہیں بہت ہی بہت تین دوئیہ موجود ہیں جو اس پہنیی بات کی بلنفسی والا ہے لفظ کیا بولا اس لیے قطعی سے آپ پرسكون ہی کرمائی جن لوگوں نے اپریشن کروایا ہے ان کے لئے عذاب بنایا ہے ان کا پشاپ ٹکھنے سے بہرہ ہوتا ہے اسے پتہ نہیں پشاپ مسلسل بہرہ ہوتا ہے آبو میں بولا جی راٹر جن کو بولا والاگا لو پھر وہ کہنا ہے والاگا جاتے ہیں جاتے ہیں والشنو کھولتے ہیں پشاپ کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں دو داخلاتیں ان کے لئے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے جس نے اپریشن نہیں کرایا اس سے غدود ہیں جو بھی پشاپ وہ سب اس کے اپریشن کے لئے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ بہت دنیا ٹھیک ہوئی ہے اور ماشاء اللہ بلکو آج بھی ٹھیک ٹھیک ہے پشاپ کی تکلیف آلے کہہ کشاں اس بات کو آپ ریپیٹ کر دینا ممکن ہے کہ میری بات کسی ہو سمجھ میں آئی یا نہ آئی لیکن ریپیٹ کر دینا کہ چائے چھوڑ دینا چاہیے اوکے جس کو بھی پشاپ کی تکلیف ہے بدبو آرہی ہے پشاپ بار بار آئے وہ چائے کو ختم کر دے چائے کے بجائے کچھ پی لے یعنی ایک گلاس دودھ ایک گلاس پانی یا دو گلاس پانی ایک گلاس دودھ پکا کے ایک ساتھ پی لے ان کی نالیاں ساپ ہونا شروع آتی ہیں بدبو بھی ختم ہوتی ہے پشاپ بھی جلنہ ختم جاتا ہے میدے کی جلنہ میں ختم ہوتی ہے گلے کی جلنہ میں ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی ایک کام سے اور پشاپ کھل کے آتا ہے میرے پاس جب میری جاتے ہیں آپ یقین مانے بہت تقلیف ہوتا ہے ہر پانچ میں بین کے بعد جاتے ہیں صرف کہتے ہیں دو تین کتر پشاپ بھی جاتے ہیں انتخائی تقلیف کے ساتھ جلن کے ساتھ چیخیں نکلتی ہیں اور دو تین کتر پشاپ نکلنے بعد تو سکونہ جاتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں جب علاج کرواتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں اپنی زندگی میں خوش ہوتے ہیں اور مجھے دعائیں ملتی ہیں اور آپ کو بھی دعائیں ملتی ہیں ماشاءاللہ حالی صاحب آپریشن کے آپ نے ذکر کیا سردیوں میں جس نے بھی کہیں کبھی کسی کا آپریشن ہوا وہ ہوتا ہے اس جگہ پہ بہت تقلیف ہوتی ہے اگر کسی کے ہڈی ٹوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے آپریشن کروایا تو پیر میں تقلیف ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح ہماری جو بہنیں جن کے بچے سیزیرین ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں آپریشن سے ان کو بھی تقلیف ہو رہی ہوتی ہے کمر میں کبھی ٹاکوں میں تقلیف ہوتی ہے تو یہ جو تقلیف ہے اس پہ آپ کا جو اے ایس آئل ہے وہ کتنا کار آمد ہے کریم اے ایس کریم اور اے ایس آئل الحمدللہ سمالہ اللہ سو فیصد کار آمد ہے ماشاءاللہ اس کا طریقہ علاقہ سر دعائیں بھی ہیں دعائیں دی جاتی ہیں لیکن خاص طور میں ان تمام حواتین کو کہہ رہا ہوں آپ کو ملا کے آپ کو ملا کے کہ کسی کو بھی مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں چاہے وہ پرسٹو کا پرشن کرا رہے ہیں گلینڈ کا یا عورتیں بچے کے پیداش کے لیے جا رہی ہیں کمر میں انجیکشن ہیں لگائیں خدا کے لیے سندگی بکر روگ بن جاتا ہے بلکو صحیح کہہ رہے ہیں ساری سندگیوں دب نہیں جاتا ہے یہ کرب نہیں جاتا ہے وہی حواتین وہی مرد چار چھ سا کے بعد ان کو پاہوں میں چپل گئی نہیں پتا ہے میں پاہوں میں چپل بھی ہے یا نہیں پاہوں سون ہو چکے ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اس وقت تباہی پھیلتی ہے اگر کوئی مریض شوق کا مریضت علمان دارہ فیض زندگی جھانم بن جاتی ہے بلکو صحیح کیوں؟ کہ اتنی عزید بن جاتی کہ کوئی حد نہیں آپ اس سے بچیں اور جنہوں نے یہ کام کروالی وہ اپنے علاج کروالی یہ کاملے علاج لے کے میڈیکل میں دیکھا نہیں کہ کسی کمر ٹھیک ہوئی ہو نہیں انجیکشن لگانے کے بعد درد ختم ہو کمیز کم ایک مسال میرے پاس نہیں اور جب جب موسم بدلتا ہے نا حجی صاحب تب تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی شدید نہیں تکلیف ہوتی خاص طور پر گرم تھڑنا جب ہوتا ہے نا جی اوف اللہ مانا اللہ فیض بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ اے ایس وائل اگر وہ استعمال کرتے ہیں اور اے ایس کریم اے ایس کریم ہے صاحب کہنا ہے میں فور پس فائف ہے اور چمبلی ہے اور پی جی اے اب یہ دو ہی سمع کرتا تھا آپ کا پورا وجود منٹن ہوتا ہے جو جگہ ڈیفیٹڈ ہو تو ٹھیک ہو نہیں ہو نہیں لیکن وجود میں کہیں اور بھی یہ ہے مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اور حاجی صاحب سردیوں میں غزہ کس طرح کی استعمال کریں کیونکہ ہم لوگ پریشان ہیں گیس آنیری ڈاکٹر کہنا ہے لائٹ غزہ کھائیں ہلکی غزہ کھائیں اب جب گیس ہی نہیں ہے تو ہلکی غزہ کس طرح سے کھائیں کہہ کشان دیکھو اس مل پہ اللہ کا عذاب نازل ہے جس شکل میں بھی کیونکہ یہ عذاب یہ پوری قوم پریشان ہے بے شکل کوئی مانے نہ مانے لیں کہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے عذاب کے لابے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سب کیا مالشاہ دے چکابل نہیں جو ہم نے جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے ان حالات میں ٹنڈا لوکی توری کریلا یہ چار سبزی ہیں ایسی جو آپ کے موجود کو مینٹین رکھتی ہیں ٹھیک ہے زہر زیمین سبزیوں میں عذاب لکسن پیاز یہ استعمال کرو باقی چیزیں آپ کے مفاد میں نہیں ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ استعمال کرو کہ یہ سب سے خرکی رضا ہے ہم 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 جو ابھی سلینڈر کی بات ہوئی تھی وہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ نے سیکھا ہم نے آنے والے سے ہم کہ چاہے پکنے کے لئے بھی ان کو پونے گھنٹین رکھانا پاتا ہے چار کپ چاہے پونے گھنٹین رکھانے کے پکتی ہے بلکس اگر آنگ جلد رکھتی ہے اس میں تاکت نہیں ہے تو یہ چیزیں سب ایک تکلیت ہے مسیبت ہے اگر ایک حال بتا دیتا ہوں جہاں جو جو لوگ کہنا میں الپ جیز تعمال کرتے ہیں ان کے لئے کہ وہاں سے وہ سلینڈر پر جا کے کسی بھی حتول سے پھولے بہت پیسے دیکھیں پیسے دیکھیں تو وہاں سے یہ چیزیں یہ سلینڈر پکوہ کے لئے آئیں لاغی گھر میں رکھے تو جو لکڑی سے ہمارا کر رہے ہیں لکڑی کی آگ بہت بہترین ہیں تو لکڑی کا اثر کھانے کے اندر بھی پہنچتا ہے ریاد آکھنا ہے اوکی لکڑی کا اثر کھانے کے اندر پر جب آگ جلتی ہے اس کی خربی اندر شامل جاتی ہے کھانے میں چاہے کھانا کوئی بھی ہے اس سے آپ کو شفا ملتی ہے ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا میں نے بوٹے کی بات کی میں نے تین سال بوٹے پر کام کی ہے اچھا ٹھیک ہے کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے مکرہی کردانے کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا کس کی تباہیے کسی بربادیے کسی لی فائدہ ہے تین سال لگے سبسین سکھنے ہی مجھے ماشاءاللہ حاجی صاحب ایک کولر ہے آپ کے لئے السلام علیکم کون بھائی بات کریں حاجی صاحب سے میں درشاد بات کر رہا ہوں جی بھائی فرمائیں حاجی صاحب سے یہ بات کر میں ہماری پیروں میں بہت تکویف ہے گھٹنے سے پیچھے اور مڑا بھی نہیں جاتا ہے پیچھے سے ٹھیک ہے کھڑے نہیں ہو سکتی ہے کھڑے ہوتی ہے زیادہ در میں دو تین میٹھ کھڑے ہوتی ہے وہ ٹھیک جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی کی عمر بتائیے گا بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں انگیسو مچ پر کالنگ بڑھاپا ختم جوانی شروع بڑھاپا ختم جوانی شروع اس کا مطلب ہے بیماری ختم سیدمندی آگئی یہ سب سے پہلا کام یہ کہ یہ مریض کو لکے میرے پاس آ جائیں جتنا درد ہے کاربہ جتنی تکلیف ہے اسی میں آئیں انشاءاللہ 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 وہ اپنی زندگی میں آ جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آپ سے کچھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں گا مجھے اجازت دیں بلکل حریصہ شیئر کیجئے پہلی بات ہوئی کہ تمام لوگ جسے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کراچی والوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں آئے آکے پہ علاج پر آلے مشکل نہیں ہیں میرے پاس ہے خاتون زر علاج ہے کہہ کہ شاہ میں دعا مانگ رہا اللہ پہلے مجھے خدایت ہے آپ کو بھی دیں اس کے بعد دنی جہانکورت خدایت ہے بے شکل ہے انشاءاللہ خدایت سے پوچھائیے بے شکل اس خاتون کو میں نے کہا تھا دعوت نہیں لیکن وہ شاہد گرولے ان کو سمجھ نہیں مانے کہ وہ آ جائیں اجازت نہیں دیا جائیں اجازت نہیں لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے ایک خاتون ارنگیٹ ان سے آج سے دس پندر سال پہلے آئی تھی دس بارہ سال پونہ سال ہو گئے ہیں اگر بھی کول بھی ہے تر رکھ دینا پہلے بات پوری کر لوں گا بلکل بلکل حادث ہے یہ کیونکہ ایک نصیت ہے جی اور اللہ کا عذاب بھی بتا رہا ہوں ساتھ اللہ تعالی ایسا نہ سسرال دے جو جہانم ہو نہ ایسے بہو دے جو جہانم ہو اللہ ہو آمین دونوں کو نہ دے اللہ اللہ سب کو اچھا رکھیں دعا دیں پہلے اسی بات بڑھوں کہ اس کی یہ شروع کی مریض ہے اس نے آرکو نسا کے تکلیب تھی تو اس کے گھر والے لے کے کہیں سے کوئی کٹی پاری بس مطا رہا ہے کوئی حکیم صاحب ہے وہ اللہ چھالہ بناتے ہیں چھالہ بناتے ہیں چھالہ میں ساری میمانیاں ختم جاتی ہیں یا یہ پیلے بات سونا پہلے سنچو کہتا ہے ایک دیفعہ اور بھی کئی 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 ہے ابھی تازہ واقعہ ہے کہتے ہیں کہ جو چونہ جو دیواروں میں لگاتے ہیں چونے کی ڈلی وہ چونہ جو دیواروں میں لگاتے ہیں وہ چونہ وہ سارے گوشت کو گناتے ہیں چیخیں نکلتے ہیں چاہے مرد اور اس کے چیخیں نکلتے ہیں وہ رہتا رہے لیکن کہنا نہیں آتا ہے کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں اس انسان کو ہم زندہ درگول کر رہے ہیں مار رہے ہیں بلکل اس کے بعد اتنا بڑا صورا اتنا بڑا صورا اس کے بعد تین مہینے لگوں کو علاج کرانے میں میرے پاس نہیں کہیں اور سے کی ارکو نسا کی وجہ سے جب وہ آمر گیا تو وہ سارا آگے سے بھاگ گئے یہ تو ابھی تازہ پاتا ہے ان کو ارکو نسا کمر کے مہروں کے مسئلے دیں لیکن الہم نے اپنی زندگی میں آ چکی ہیں الہم دلاللہ بارہ پانا صرف پر اچھی بھی نے بات کی اس کا بھی نام نہیں لوں گا کہ اس کے گھروروں کے اتراز نہ ہو لیکن میں کہا کہ اللہ گندہ سسرال نہ دے نہ گندی بہو دے اللہ نہ دے آمین آمین وہ سسرال گئی اچھے پڑھئے کی لڑکی خوبصور لڑکی ہے وہاں گئی تو اس کی تانگ میں تقلیف شروع ہوئی اس کو بھی کسی اکینگ باس لکھے گئے اس نے بہت چھارا بنیاتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی تانگ میں ایسا صلاح ہو گیا پنلی میں اتنا بڑا صلاح اس کی چیخیں اس سے بند ہونے کا نام لیں اللہ اللہ کون لکھی گئی تھی ساس ساس نے کیا کیا جبرن کیا زبر سے اس کی تانگ میں ہی کروایا ہے ساس نے اب وہ جب زخم خراب ہو گیا بدبو آنے لگی اس میں کیلے آنے لگے تو ماما کو گھر میں بھیجئے جائے کہ بولو علاج کرا کیا جانا ایسا صلاح اللہ کو کہ وہ حشر کرے کہ اللہ اللہ مانا فیضہ کرے وہ بھی اسی ہے نا اس کا بھی حشر کر دینا چاہئے بلکن وہ آئی اس میں بولا کہ نہ میرے پاس کھانے وہ پیسے ہیں نہ علاج کے لئے پیسے ہیں ساس نے شور نے بولا بھی جاؤ جا کے ماما کو علاج کرا ہو جب ٹھیک ہو جو آ جانا کہ تم اسی کام کی قائمی کیے کہ علاج معمب کرائیں خرچہ معمب اٹھائیں اور آکے تیرا گھر آباد رکھی اس کا علاج ہوا الحمدللہ جو ہمارے بس میں سارا خرچہ لوگ نے برداشت کی دو مینے تین مینے علاج ہوا لڑکہ ٹھیک ہوئی آج اس کے پاس تو میرے خواہ سے آدھا دجن بچے ہیں ماشاءاللہ لیکن بات وہی ہے بچے پیدا کرو سمال لو سارے کام کر لو ابھی بھی یہی حال ہے ابھی بھی وہی حال ہے یہ جو چھالہ بنانے والی بات آپ سے شیئر کیوں کہ کی میں ابو علاج ابھی کوئل نہیں نہیں نا اتنا بڑا ظلم ہے کہ کشانگ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو لے کے آتے ہو نا اس کو آکے ذہنی عذیت تھی جسمانی عذیت دے رہے ہو اتنا بڑا بڑا سراغ ہو جاتے ہیں پوری پندلیں گل گئیں پہلے کئی کیسے آئیں ان کو ٹھانگیں کٹوانی پڑیں گے انگلیں ہو گئیں اس کے یہ چھالہ بنانے والی اس میں چھالہ بنانے والی چھالے میں کیا ہے اس میں لارمچنک اٹھی ہوتی ہے وہ کہنا ہمیں چونوں ہوتا ہے پتنی وہ کیا کیا چیز ہوتی ہے اس میں بنا کر تو اس میں رکھ کے بانتے ہیں اور پھر وہ ابلنا شروع ہوتا ہے چونوں جب ڈالتا ہے وہ ابلتا رہتا ہے چوبی سکنٹی تک اس کی طرح مریض کیا جو جس میں وہ گلتا رہتا ہے خراب ہوتا رہتا ہے خراب ہوتا رہتا ہے تو یہ لوگ کون ہیں اس طرح کا جو طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں کون لوگ ہیں یہاں جساں ایک کراچی میں یہ لیکن گلتی ان کی جو جا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے یہ کیوں اور مجھے لگتا ہے کہ نفسیاتی لوگ جو ہے نا اس طرح کی نفسیاتی عمل ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں علاج نہیں ہوتا یہ یہ اپنی فرسٹریشن جو ہے مریضوں پر نکالتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں ہمارے پاس مریض ہیں بہت سی باتیں میں آف تی رکوڑا کو بتا سکتا ہوں جی میں ابھی آن یا نہیں کر سکتا بالکل کیونکہ اتنی بیانک ہے کہ شاید سننے کے بعد بھی لوگ برداشت نہیں کریں پلکل اب وہ بچیاں وہ بچے جو میرے پاس آتے ہیں پیچکس اگلیوں میں بیچ پر یوں رکھے نا یوں رکھے ایسے زور زمدہ با دبا 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 اگلیاں توڑ دیں کیا جی ہم جے نکال رہے ہیں اللہ اگلیاں ٹوڑ گئیں اب وہ یہاں سے اگلیاں موڑ موڑ کے ہاتھ پیشیان لگایا تو بچی کی کلائے ٹوڑ گئی اللہ کلائے ٹوڑ گئے تین سال سے تو وہ اپنے کام نہیں کر سکتی تھی اب جا کے ٹھیک ہوئی اپنے زندگی میں آگئی سب سے پاس سوال ہے کہ ماں باپ کیا عقل کے اندے ہیں کیوں اپنی بیٹی بیٹے کو لے جا کے تو مربارے وہاں پر جا کے ہیں بلکل پھر ایک اور فیملی ہے وہ شاید آجائیں ممکن ہے کہ ایک مینے دس تن بعد آجائیں وہ آگے آپ کو سنائیں گے الامان الافیض ان حواتین کو پوری پوری رات کہانا میں ڈنڈے سے مارا گیا ہے ہم جن اتار رہے ہیں پوری پوری رات اور پھر لوگ والے کچھ صاحب ہیں وہ ہر مریض ایک دو تین کلو لوگ لگ جاتا ہے وہ جا کے اسے دیتا ہے وہ لاج کر رہے ہیں وہ معلوم ہے لوگ آگے دکا جا کے دکانے بیچ رہے ہیں یہ اس طرح بھی ہو رہے ہیں یہ اس طرح بھی ہوتا ہے اللہ کا شکر ہمارے پاس دعائی کے لعاوہ کہکشان دعائی کے لعاوہ کہکشان کوئی شخص یہ نہیں کہ صاحب مجھے ایک لعاوہ دیو یا میں مانگو بلکل اس چالیس سال کے اندر ہوں صاحب دعائی پیسوں کی بنتی ہے پیسوں کی دی جاتی ہے اللہ مجھے اس قابل کر دے اپنے خزانت دے اللہ سے میرا عبادہ ہے کہ ایک لعاوہ کسی سے دعائی کے بھی نہیں لوں گا میرے پاس اللہ دے دے وہ بھی صاحب فیش بللہ کر دوں گا باقی بھی فیش بللہ یہ ہے لیکن اب دوائی فری نہیں ہے بلکل آکے بیٹھ جائیں کہ بغراсы آ Guan Durch بلکل آپا نام یا میرے نام استعمال ہو جائے گا دوائی فری نہیں ہے دوائی کے پیسے ہیں آج جیساب سے ملاقات فری ہے آج جیساب سے دم آپ مسلtte کر لیں انいて ملاقات ﷺ Palmer کرلنے وہ سب فری ہو جائے گا لیکن دوائی کے پیسے ہوتے ہیں کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ خاصا مہنگی ہوگئی ہے اب تو تو دوائیوں کے پرائز میں بھی خاصا فرق ہے کہہ کے شاہر دوائی بنانا سان کام نہیں رہا بہت مشکل رہا میں نے آپ سے پچھلے پرامے کہا تھا ہم شکر پر دوائیوں بنان رہا تھا کافی دوائیوں بھی بن رہی ہیں ماشاءاللہ لیکن میں اللہ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کی شاہر میں پیش کر سکو اتنا ورسی کر رہا ہے شکر دوں گے مر پاس بہتر پر سے مجیود ہیں لیکن میں بیگے بنائی تھی اس سے بات آگے نکل گئی ہے ماشاءاللہ بات آگے نکل گئی ہے ایسی بات سے کنٹینیو کریں کہ حاجی صاحب یہاں پر بریک آگئی ہے ہمارے پاس ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں یہ دیکھتے رہے ہیں مسکراتی صبح مارننگ چلس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانبہ جب بات ادھولی چھوڑ کے گئے تھے کہ بات آگے نکل گئی تو حاجی صاحب وہی سے کنٹینیو کیجئے گا کہکشان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے الفاظ نہیں جتنی بھی تاریخ اپنے رب کے لئے کروں تو وہ ناممکن ہے کیم کر سکتا بہت چھوٹی ہے تھوڑی ہے بے شہر اون مریضوں کے لئے عورتوں مردوں کے لئے جن کے لئے یہ مشہور مسالہ اردو میں کہتے ہیں ناکام کا ناکاج کا دشمن اناج کا کھایا پیا سو گیا کھایا پیا سو گیا پورا دن دوڑتے ہیں کام کرتے ہیں بولتے ہیں سبحان اللہ بیٹھنے کی ضرورتی نہیں ہے جس سے میں جان آگئی طاقت آگئی اور بھار دوڑ کر رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے اور رات کو رج کے سوتے بھی ہیں ماشاء اللہ تو یہ بات آگے یوں نے کر گئی آپ ایسے مریضوں کو نے دینا چکے اب یہی دعا ہم نے آگے دینا ہی کہنا ہے کورونا میں دینا ہی ہے کورونا کے مریضے آئیں گے اسے بھی دینا ہی ہے یہی دعا ہم نے آگے کینسر کے مریضوں بھی دینا ہی ہے بی کے جو ہے تو ابھی جو رزلٹ ہمارے پاس ہے ہماری سوچ سے بہت بڑی کامیابی ملی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا حالی صاحب سردی جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بزائر طور پر تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہٹے کٹے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے تو کیا جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کو زیادہ سردی لگتی ہے اور جسم کے ایک حصے پہ کسی کو گھٹنوں پہ زیادہ سردی لگتی ہے کسی کو کندوں پہ لگتی ہے کسی کو کمر پہ لگتی ہے تو کیا یہ کیلشم کی کمی ہونے کی نشانی ہے نہیں ضروری نہیں کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے چائے ویتام بھوٹا ہے چائے دبلہ پتلا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو جسم میں کمی جہاں بھی کمی ہے تو اس کی وجہ سے سردی بھی لگتی ہے جسم میں ٹوٹتا ہے دردیں گے ہوتی ہیں جب انسان فٹ ہوتا ہے تو فٹ فٹ ہوجاتا ہے اپنے زندگی میں ہوتا ہے کام کرتا ہے آپ کے ایک شام اس باتوں سنجھو یہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں برہباری ہوتی ہے بارشی ہوتی ہیں وہ اپنے گھر سے جو ان کے زمینیں تقریباً ایک دو تین چار کمیٹر بھی ضرور ہوتی ہیں نہ کوئی طوفان روک سکتا ہے نہ بارشی ہوتی ہے نہ برہ روک سکتا ہے اگر سر سنجھی بارہ بھی ہیں تو بھی وہاں جانا ہی جانا ہے آنا ہی ہے جانا آنا بھی ہے آپ کی گائے میں سے بگریوں میں بندی ہوئی ہیں جاکہ وہ چارہ بھی ڈالنا ہے دودھ بھی نکالنا ہے واپس آنا ہے لیکن وہ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوتے صحت مد ہوتے انہیں کوئی نا نزدہ نا زکان نا بخار وہ فٹ پارٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں ہر مسلم کے تو جد تک ہم ہر مسلم کے آدھی نہیں بنیں گے تو مادر یہ آسانی نہیں ہوگی تھوڑی سردی ہوئی ہم نے بولگوش کیا ہمیں آج جو اس ویٹر پر نہیں کرایا ہونا میں اس کا حق پر لے لگ کہ گر میں میرے بچوں نے مجھانے نہیں دیا وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے میرے تبیتو ٹھیک نہیں دی گلہ بھی خدا تھا میں نے غلطی کی جو بگارے بینگن کھا لیے تو وہ میرے گلے پڑ گئے وہ اس میں کھٹاس تھی وہ کھٹاس میرے گلے میں ٹک گئی گلی کھائیں بلکل تو بچوں نے انتیار کیا ہمیں شمجے بچے تک رہے بیٹھتے ہیں ماشاء اللہ بلکل بلکل سر سے پاؤں تک پوری ماشاء اللہ اسلامہ رکھے نظر بچ سے بچائے سویٹر پنایا کل نہیں ہے سویٹر لے کیا ہے پنایا یہ آپ پہن کے جائیں گے ان کے بولا کہ ہم پوراں دیکھیں گے آپ نے سوٹر اٹارنا نہیں ہے ماشاء اللہ کتنا پیارا لائم جس نے بھی چوائز کیا پسند کیا بڑا زبردست پسند کیا بہت اچھی چوائز ہے آپ کی حریصہ آپ جج رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو نظر بستے بچائے ایسے تو ہمیشہ ہی ماشاء اللہ بہت اچھے لگتے ہیں حریصہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ایسے دیکھ کے ماشاء اللہ کہنے کا دل چاہتا ہے ماشاء اللہ سب کہنے چاہیے بلکل کچھ فیڈے کو پہلے ماشاء اللہ بولو تاکہ نظر نہ لگے اور دوسرے کے نقصان نہ ہو چاہے وہ جانی ہے یا مالی ہے نقصان نہ ہو اس لئے ماشاء اللہ کہنا ضروری ہے اچھا کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آج سب کے ان کی نظر جو ہے وہ خراب ہے ان کی بد نظر ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں پہ غلط اثرات مرتب ہوں گے پھر بھی وہ ماشاء اللہ نہیں کہتے بدنصیب بلکل بدنصیب وہ گناہ کمارے گناہ جمع کر رہے جس کا بھی نقصان ہوتا ہے وہ گناہ سارا ان کی خاتمیں جمع ہوتا ہے بلکل اللہ رحم کرے اللہ پاک سب کو ادائیت دے ہم سمید سب کو ادائیت دے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ تیزی اختیار کر چکے ہیں حاجی صاحب کیا یہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بدحالی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہہ کے شاہد نفسیاتی مسائل کی وجہ خات بہت زیادہ ہے پہلی بات تو سب سے پہلا لوگ سان تو ہماری ناکس غزہ دوسرا ہمارا محور اچھا نہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو تغلیف ہوئی ہم اسے ہمدردی کرنے کے بجائے اس سے اور عذیت دیتے ہیں بلکل وہ چھوڑی تغلیف بہت بڑی بن جاتی ہے یہ غلط ہے اس سے محبت کرو پیار کرو اپنی زندگی میں لے کے ہو آپ کو یاد ہوگا میں ایک شاہد یاد پڑتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آرٹیسٹر آرٹیزم سی پی چائل یا کوئی کینسر کا مریض ہے پر آرٹیسٹی کا مریض ہے یا چھوٹ بین چھوڑے دماغ کا مریض ہے جب اس کا علاج کر رہتے ہیں دو سال تین سال میں اپنی زندگی میں مکمل آ چکا ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دو تین سال بہتر ہیں یا بڑا پہت تا کساری زندگی انگرہ بوجھ سب اٹھائیں وہ بہتر ہے یہ دو تین سال پہتر ہیں بالکل دو تین سال بہتر ہیں تو یہ بات میں نے اس لیے کی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم دونوں کو سن رہے ہیں دیکھ پی رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی بقاسلام تھی ان کے اچھے مال میں بے شک ان کی بقاسلام تھی ان کے اچھے کردار میں بے شک ان کے خاندان کی بقاسلام تھی اس کے نامہ مال میں اگر آپ محبت میں آوگے پیار میں آوگے اچھے خان کروگے گھر باروں سے اچھا رویہ رکھوگے تو سب کچھ بہتر ہو جاتا ہے بالکل بہت اچھی بات اگر یہ نہیں کروگے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بہت بڑی جاتی ہیں نفرتیں بربادییں ہو جاتی ہیں خاص طور پر غصہ ایک بہت بوری چیز ہے کہ جو گندگی اس سے بڑی گندگی کوئی بھی نہیں بالکل بہت بہت اس لیے کہ میں نیکھ جائے پڑھا ایک رسولی پاس صلی اللہ علیہ وسلم میری جان قربان ہو باکہ جس کے پاس غصہ اس کو بہت سے دشمن میں ضرورت نہیں وہ اپنے دشمن خود ہی ہے بالکل میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ براہ نمائے تو بالکل بتائیں طلاق کس پہ ہوتی ہے غصہ میں ہم قتل کس پہ ہوتا ہے غصہ میں غصہ میں غصہ میں غصہ میں بعد میں غصہ میں قتل کرا دیا ہے وہ ساری جنہ کی جہن میں یاستہ ہے مورت ہے یوں ملکہد ہے وہ بعد میں روتا رہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی وہ تو پہلے سمجھتا بھائی کہ غصہ میں آج تکر سے اچھا نے انہیں کام کی ہے شاہر نے بی بی طلاق لی طلاق ہو گئی چلی گئی آپ اسے شادی کرنا چاہتا ہے بی بی شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بی بی کے لیے مرد تلاش کرتا ہے کوئی میری بی بی شادی کرتا ہے اسے اطلاق دے دے میں شادی کرو تو یہ غصہ میں یا نام ملتے ہیں آگر بی 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 غصہ میں اطلاق لگے چلی جاتی ہے وہ ابھی اپنی لیے مرد تلاش کرتا ہے کوئی اسے نکاح کر لے شادی کر لے چھوڑ دے کہ خلالہ ہو جائے خلالہ گرم کے بار تو بارہ نکاح ہو جائے بلکل غصہ تو ویسے ہی کسی بھی صورت کوئی حل نہیں کسی بھی بات کا غصہ حرام ہے اسی وجہ سے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں کراچے سے بات کر رہی ہوں لسکیل نام میرا اصلاح میں میں نے شہتاتے ہو رہا ہے کہ میں نے موزے بہت زیادہ ٹائٹ پہلی جس کی وجہ سے میری داگے میں تکلیف شروع ہو گئی اچھا آپ نے موزے بہت زیادہ ٹائٹ پہلی ہے جس کی وجہ سے ٹانگ میں تکلیف شروع ہو گئی ہاں بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے مابل مجھے بتائے کہ میں کیا کروں تو میں بیسے میں بھی تکلیف ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ ابھی پرگرام کے ایند میں یہ کارکہ پرگرام ہوگا جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لینا دوسرا میرے پاس آ جاؤ بلکل آپ آپ نے جو پرگرام میں لاش میں کارٹ ہوتی اس میں شامل ہو جائے گا اور حاجی صاحب کے پاس چلی جائے گا چیک پک پہلے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی thank you so much for calling اللہ حافظ افشین اچھا حاجی صاحب یہ اس طرح کی پرابلم مطلب سوکس پیننے کی وجہ سے بھی پیر میں درد ہو گیا جو بہت ٹائٹ سوکس پیننے انجام یہی ہوتا ہے اللہ رحم یہ تو چھوٹا مطا ہے کسی خاتون کو عادت تھی بہت ٹائٹ موزے پیننے کی اسے گنگلنگ ہو گئی اللہ یہ سن دوزار کا مقیمت مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی غلطی اسے بھی بڑے بڑے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں چھوٹے نہیں بہت بڑے اللہ اکبر اور ہم لوگ بہت نارمل اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری افشین بہن نے بہت اچھا کیا کہ کال کر لی اور پھر انشاءاللہ آجی صاحب ایک ایڈریس بھی اپنا ریپیٹ کر دے جی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادراباد چار مینہ چھوٹوں گی چھوٹوں گی یہ ساتھ ہی سلانی میں ہم دونوں کی گلی میں صبح گیارہ سلات آٹھ ٹیم مہتر روزانہ گا اتوار صبح دس سید پر دو گھٹائم ہے اس ٹیم آپ آئیں دو بوتلے پانی بری لے گئے جس بھی درد میں کرب میں تکلیف میں اسی میں آ جائیں بلکل پیلڈ آئیے ہیں کوئی بھی پینکلر کھا کے مت آئے گا اگر آپ تکلیف میں کرب میں بخار میں اسی حالت میں جائے گا انشاءاللہ جب وہاں سے جا رہے ہوں گے واپسی میں تو ہستے مسکراتے ہو جائیں گے انشاءاللہ حاجی صاحب سے ملاقات کی کوئی فیس نہیں ہے ان سے دم کروانے کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن دوائی جو ہے اس کے پیسے ہوتے ہیں اور جو لوگ حضرات جو ہمارے بھائی ہیں جو کہ کراچی سے باہر ہیں یہاں پر نہیں رہتے وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وارسپ کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں حاجی صاحب سے ان کی جو پوری ٹیم ہے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں آپ رابطہ کریں انشاءاللہ فیضی آپ ہو جائیں آپ کی ریپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہے وارسپ آپ بھیج دیجئے تاکہ حاجی صاحب کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے اور جو لوگ ایسے ہیں جو کچل نہیں پاتے ہیں جن کو بہت زیادہ پرابلم ہیں سیڑھیاں نہیں چڑ سکتے ویسے تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے میز نائن پہ ہی فرس فلور پہ چھوڑی سیڑھی ہیں آپ جا سکتے ہیں اچھا جی کالر شامل کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی بھائی کون بات کریں کہاں سے اچھا یہ مسئلہ آپ کو ہے یا آپ کی وائف کو ہے نہیں مجھے اچھا بھائی کب سے آپ کو شگر ہے ٹھیک ہے تو کتنی ہوتی ہے انسولین تو نہیں لیتے آپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ بلڈ پریشر تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں شگر کا اپنے لاج مرض ہے شگر ختم نہیں ہوگی نہیں کسی لوگ سنات ختم ہو جائیں گے جو دیمنگ چاٹ کے وہ چیز رکھا ہو جاتی ہے انشاءاللہ جس طرح کمزوری جو نہ وہ رکھا ہو جاتی ہے آکے اپنے لاج کروائیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں آ جائیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اچھا جو لوگ شگر کی دوائی استعمال کرتے ہیں ہاری صاحب وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کمزوری جو ہے وہ ایک خوکلاپن ہو گیا جو کہ الوپیتک دوائیوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے جب وہ پہلے ان کو پتا نہیں ہوتی یہ بات کہ وہ ہمیں شگر ہے یعنی وہ جب تک فٹ فٹ ہوتے ہیں کھاتے بھی ہیں بد پر ایسی بھی کرتے ہیں لیکن خوش ہو جاتے ہیں جہاں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں شگر ہو گئی ایک تو دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوائیوں کی وجہ سے بتا نہیں کیا ہوتا ہے اللہ جانے نہ نہ اس پہ روشنی ڈالی گا اس پہ کتنی صدا کرتا ہے یہ کشانت آپ کی بات سے میرا سوفی سے دفعہ کر کہ شگر کی اور برد پر شگروں دوائی کھانے والا اس کا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے جب تک دوائی نہیں کھائی جب تک تو فٹ فٹ ہے اس سے خبر نہیں وہ کھارا پی رہے زندگی ایشی گزار رہا ہے لیکن جب اطلاع میں جاتی کہ جو شگر ہو گئی پھر دوائی پہ جب شگر آتا ہے جو شگر کی برد پشکی دوائی کھاتے ہیں اس میں جسم ٹوٹ کے ختم ہوتا رہے تھے اللہ ہو یہ بات تو تیش ہوتا ہے میرے پاس سو ہزاروں مریضوں کا یہی معاملہ جب تک انہوں نے دوائی نہیں کھائی تھی ہٹے کوٹے تھے فرس کلاس تھے ایک دودوں من کا وزن اٹھاتے تھے حجی صاحب اچھا بلڈ پریشر سے کس طرح سے نجات حاصل کرتے ہیں آپ کی کونسی وہ دوائی ہے جو کہ بلڈ پریشر کے لیے بیسٹ ہے دیکھیں دوائی ہمارے پاس مہت سریع ہوتی بی پی کے لیے خاص طور پر جو کیڈی ہے کیڈی ہے پی ٹی ایس اور چمیلی ہے یہ بی پی کے لیے بڑی کارامن صحبت ہوتی ہے اور شگر بی پی دونوں کے لیے ٹھیک ہے وہ اسی سے میدیکی تلیو بھی ٹھیک ہوتی اسے بھی آنٹوں کا انفیکشن بھی ختم ہوتا ہے سر کا درد بھی ختم ہوتا ہے اور میگرین کا درد جوانا وہ بھی سے نگلتا رہتا ہے ماشاءاللہ کیونکہ ہماری کوئی دعا ایک چیز کے لیے نہیں ہے ایک دعا کم از کم چار سے پانچ سو بیماریوں میں دی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمیں دعاییں مختصر کرنی ہے اور چھوٹی کرنی ہے تاکہ اتنی بھی بیماری جسے میں دو چار ہیں چھے ہیں دسل اس کو الگ لگ دعا لینے کی ضرورتیں پڑیں ایک ہی منٹین ہو جائے میں دن رات کی میند جو میند ہے کوشش وہ یہ یہ ماشاءاللہ حدیث ہب کوئی اور دوائی جو ہے وہ آنے والی ہے ان قریب کسے پہ کام چل رہے ہیں انشاءاللہ میں نے پس پہلے بیکے بن رہی ہے اب بیکے ون بن رہی ہے اچھا اس کی کیا خصوصیات بیکے جو بننے جو میں نے بولا کہ شکر سے آگے نکل گئی بات وہ لوگ جو چلنے پھرنے کابل نہیں تھے سست ہے کہائل تھے وہ کھانا پینہ اور سونا آج وہ ماشاءاللہ بھاگ دوڑ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ابھی تم ٹرائی بیسنس میں دے رہے ہیں کیونکہ جلی بوٹی اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب جو چیزیں آگے بننی ہیں وہ اس سے اور بہت تیز بننی ہیں اور ایسا ہے کہ میری کوشش ہے کہ جو علاج چھ مینے تھا وہ دو مینے میں مکمل ہو جائے جو ایک سال کا ہے وہ کم از کم دو تین مینے چار مینے میں مکمل ہو جائے کیپسول کی صورت میں ہوتی ہے شکل میں ہوتی ہے یا پھر سفوف بھی ملتے ہیں آپ کے پاس سفوف بھی ہے کیپسول بھی ہے ٹھیک ہے تاشے میں بھی مجود ہوتی ہے اور کیپسول میں ہم زیادہ کوشش کریں کہ کیپسول میں دی جائے اس میں یہ کہ لینے والوں کو آسانی ہوتی ہے میں اس کو بولتاں دو چھٹکی لے کوئی یوں کرتا ہے یہ یوں کرتا ہے ملکل صحیح کسی کی چھٹکی چھوٹی کسی کی باری ہوتی ہے درسنگی دوہی ہوتی ہے وہ سمجھن داری کرتے ہیں پورا مہینے لے لیتے ہیں دوست کم ہو جاتا ہے ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے مسئلہ حال نہیں ہوتا اور دعای کار کے جانب بڑھتے ہیں ناظرین آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد حال ہو جائے گا علاقہ کروڑوں لوگ دنیا جانبے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک آدھ اپنے سر پر رکھیں ایک آدھ جا تکلیف وان رکھیں انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ختم ہو جائیں جتنا چاہیں استعمال کرنے ہیں آنکو فورن شفاہ ملے گی کوئی ذات پاک مذہب نہیں ہے بلکل ہر کوئی استعمال کرتا ہے بچے بولا جوانگان آپ کے جانور بھی بیمار ہیں ان پر بہت رکھے اس کو ملٹائی کریں آنکو وہاں شفاہ ملے گی بلی والا واقعہ موجود ہے بلکل بلی والا واقعہ موجود ہے آجی صاحب ای ڈی ایم نیچرل بنانے کا مقصد کیا تھا ای ڈی ایم نیچرل بنانے کا مقصد تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک گھنٹہ کام کرتا ہوں دوسرے گھنٹہ دیتا ہوں لیکن لوگوں سے چوبیس گھنٹے میں جو ہونا چاہیے بلکل آپ جو میں ای ڈی ای ڈی ایم نیچرل بنانے کا مقصد ہے ہمارے سنگروی تانا دنیا ٹی پرس میں ہمارے لوگوں میں اپلوڈ کیا ہوئے ہیں ہر کسی میں یہ کٹے کٹے پرورام شامل ہے اس میں مختلف بیماری ہیں ان کے مسائل ان کے حال موجود رہے تاکہ کوئی بھی شخص بیمار ہے دن رات رات دو بجے سوہ پانچ بجے چار بجے بھی وہ لگا کے اس سے فائدہ اٹھائے تو ای ڈی ایم نیچرل کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جلدی جلدی شفاہ ملے اور گھر کے اندر ماں پہنچے جہاں ان کے رسائی نہیں مانترم صحیح ہو جائیں بلکل وہاں تک رسائی ہو جائیں اور دو چینل ہیں آپ کے یوٹیوب پہ ایک ای ڈی ایم نیچرل ہرپ اور ایک ای ڈی ایم نیچرل آفیشل آفیشل ٹھیک ہے آفیشل پر جو ہے وہ ہمارے شوز وغیرہ ہوتے ہیں آفیشل پہ مختلف پرام ابھی شوز کیا ہے اسے اپلوڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور ای ڈی ایم نیچرل خارپ پہ جو نا میرا جو اپنا لیکس پرام ہے جو ریکوڈ گئے اسے اپلوڈ کرتا ہوں اوکے تو ستر سے قریب یا ستر سے زیادہ ویڈیوز اب تک ہو چکے ہیں نا دو ستر تین سو قریب ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور کتنا ٹائمنگ کی ہوتی ہے ایک ویڈیو پانچ ساکھ منٹ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم چھوٹا ٹیم بہتر رہتا ہے تاکہ لوگوں سمجھنے میں سانی ہو لمحہ ٹیم ہوتا ہے اسے لوگوں سمجھنے مشکل ہوتی ہے اور ٹیم بھی ان کا ضائع ہوتا ہے میری پوشش ہے کہ چھوٹے مقبے بڑا کام ہو جائے بلکل اور ایک میڈیسن والے آپ کو یاد ہیں فارماسیوٹیکل کے والے جو ہمارے سٹور والے تھے بھئیہ انہوں نے ایک لڑک باجی کو بتایا تھا آپ کے کلینک کا پھر وہ اس کے تھرو آئین تھی ہمارے پروگرام میں دیکھیں اللہ پاک اس طرح سے کتنے فرشتے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں ایسا ہے ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں وہ اپنے زندگی میں آ چکی ہے ٹھیک ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ جو جن کو پیٹ کا کینسل تھا ہاں زندگی میں ٹھیک ہے فورت سٹیج انہوں نے جب مجھ سے یہ بات بولی میرا دل جو ہے وہ ایسا بند ہو گیا کہ ڈاکٹرز کیسے بول دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بس بیس دن ہے یا ایک مہینہ ہے نہیں کہنا چاہیے کہ شاہ روزانہ بندہ مرتا ڈیلی مر رہا ہوتا ہے وہ گنتے ہیں آج ایک دن کم ہو گیا اللہ میرے پاس سات دن باقی رہ گے پھر ایک دن کم ہوتا ہے اللہ میرے پاس چھ دن باقی رہ گے وہ ڈیلی مر رہا ہوتا ہے نہیں کہنا چاہیے غلط ہے اور وہ اچھا مازے کی بات ہے وہ ہی مجھتی وہ اپنے زندگی میں نہیں آئے پرانہ میں وہی ہوتی ہے یہ ہم آئیں گے لے کھینٹہ میں گھر والوں نے منع کر لیا ہے یہ ہی ہوگا اللہ حالاکہ یہ ست کر جاریہا ہے پتہ ہے یہاں پر آکے جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ شفایاب ہو گئے تو دوسرے لوگوں کی ہمت بنتی ہے کہ اچھا کب سے وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ گزارے ہوتے ہیں ڈاکٹر سے پاس جاتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ملے ہوتی ابھی میں پیس علاج کے لیے لوگ آئے پہلے بھی آ چکے ہیں اس کا بچہ دو قدر چرکیں گر جاتا ہوتا یہ تھا بڑا بچہ تھا علاجیوں ٹھیک ٹھیک ہیں آپ وہ دوبارہ آئے کسی اور مسئلے کی لیے ان کو دوائیں دیں تم نے کہا یہ پوچھنے تو ان کو گھر سے پرمیشن نہیں ملی لیکن اس کا بھی یہ ساتھ آکے وہ بچہ اس کے مسئلز کام نہیں کر رہتے اللہ حالاکہ اس کی جو ہڈی ہیں جو بونز ماشاءاللہ حضی صاحب پروگرام کا وقت اتظام پذیر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کیا پیغام دینا چاہیں گے چھوٹا سا پیغام کہہ کہ ایک یہ کہ جہان تا اچھا کر ساتھ تم کرو بلکل اس موقع قوم کی مقال کے لیے کرو اپنے لیے قوم کے لیے کرو سارے جہان کے لیے کرو اچھا کام کرو اچھا کام کرے اور ہم بھی اب ایک اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سیلی کہہ کشا فیصل کو اجازت انشاءاللہ حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل جب تک کے لیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ کل آؤ انرجی کے ساتھ اپنی ہوسٹ اپنی دوست پیاری سیلی کو اجازت